السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں اپنی رضا کے کام ہم سے لے رہیں اور ہمارے نیتیں اپنے لئے خالص کر لیں آمین آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں آمین یا رب العالمین تو میں ایسے کرتے ہیں کہ ہم ٹیگنگ کر رہتے ہیں اور جب تک اپروو ہو جاتا ہے اپنان پاک تھوڑی دیر ہم بند کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم ڈیپ بریتنگ کر لیتے ہیں اکسیجن انہیل کریں گے اور کارمن ایک سائیڈ ہم ایکسہیل کریں گے اب دیکھو سٹریٹ کمر رکھیں گے تو میں پہلے ٹیکنگ کر لیتی ہوں تاکہ جو سسٹرز اس وقت اویلیبل ہے ہمارے ساتھ وہ آ سکیں انشاءاللہ ہمیں جوائن کر سکیں سورة الملک انشاءاللہ اس کے اگلی دو آیات حفظ کریں گے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ سب کی بہت زیادہ اسرار پر یہ سٹارٹ کیے ہیں سورة سورة القحف کے بعد الحمدللہ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بچپن سے ہی ہم نے اس سورة کے بارے میں سنا ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی ٹھیک ہے نا اللہ سے سفارش کرے گی تو اللہ ہموں لوگوں میں شامل کرے اچھا یہ اب کیوں نہیں ہٹ رہا اب ہٹ گیا الحمدللہ تو چلے شروع کرتے ہیں پہلے تھا ہمڈی بریدنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سٹریٹ بیٹ جائیں اور اکسیجن انہیل کریں بلکہ ایک آنکھ نظر آجائے تو پھر میں کروں گی میں نے بھی ٹائگنگ تو کر دی ہے اور آنکھ نظر آتی اپروب ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک آدھ منٹ شاید رہ گیا ہے اس میں تو اپروب ہوگا تو پھر منشاءاللہ اسے سٹارٹ کریں گے سورت الملک انشاءاللہ سورت الملک کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ بتا چکی ہوں آنکھ نظر آگئی ہے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم آمین تھوڑ سے ڈیو بریدن کر لیتے چلیں اکسیجن انہیل کریں گے ٹھیک ہے اکسیجن انہیل کریں گے ایک دفار الحمدللہ اچھا تھوڑا سا اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سورت الملک جو ہے یہ ہماری جانی پہ چانی سورت ہے اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ عذاب قبر سے بچانے والی جب فرشتے قبر میں سوال کرے گے تو اس وقت یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے چھگڑا کرے گی اس کا دفاع کرے گی اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جسے ہم روزانہ بھی پڑھتے ہیں عدیس میں مسند احمد میں مسند احمد میں سے سفارش کرنے والی صورت بتایا گیا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں تیس آیات ہیں یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک اسے اسے بخش دیا جائے ٹھیک ہے یعنی جو اسے پڑھے گا اس کے لیے سفارش کرے گی تو ہمارے لئے یہ کافی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کو رات کو سوتے پڑھتے تھے اور سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں ویسے بھی پڑھنا چاہیے اور رات کو خاص کر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جو صورتیں پڑھتے تھے ہمیں ایک صورت صورت الملک بھی تھی ٹھیک ہے بھی ہے تو انشاءاللہ اس لئے آپ لوگوں نے جو کہا ہے تو ہمارے ابھی تک جو ہیں بارہ آیت ہو گئی ہیں آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر تیرہ اور چودہ جو ہے یہ ہم انشاءاللہ کریں گے ہم اس کے ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں آپ سے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی آپ لوگ کریں تو تفسیر ضرور آپ لوگ اس کی پڑھا کریں اور بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور یہ صورت ہمیں کیا بتاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو لوگ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا انچی آواز سے اللہ کے لیے یقصہ ہے وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ بارک بین اور باخبر ہے ٹھیک ہے تو یہ ترجمہ ہے اس کا تو اب ہم اس کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے ہمیں نے اس کے آواز انچی کر دی ہے اور صحیح ٹھیک اچھا جی پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں واو باریک ہے ٹھیک ہے حمزہ بی باریک ہے سین بی باریک ہے اور راہ مشدد ہے اور ہرف مد واو لیٹر جو ہے وہ اسے کھینچ رہا ہے اور کیونکہ یہاں پہ راہ مشدد ہے اور اس کے اوپر دمہ ہے تو یہ وہ خفہ میں موٹی ہے تو یہاں پہ واو مدہ بنے گا ٹھیک ہے تو دو کاؤنٹی سکھیں انچہیں کہ مدے اصلی مدے تمیعی حرکت ہیں جسے کہتے ہیں اسے کیسے پڑھیں گے وا ایسیر رو وا ایسیر رو ار رو ار ری ار رو میں نے آپ لوگوں سکھائے نا کہ رو کو کس طرح پڑھتے ہیں جب وہ مشدد ہوتا ہے یا اس کے مخرج تک مہنچنا ہوتا ہے تو اس کا میں نے آپ لوگ ہوتا ہے وا ایسیر رو وا ایسیر رو میں ست پیکٹس کریں آپ لوگ ٹھیک ہے ڈن کے لئے ڈ لکھیں اور اوکے کے لئے آپ لوگ کے لئے کے لکھیں گے وا ایسیر رو وا ایسیر رو وا ایسیر رو قولکم قول قول کیا ہے وولین ہے قوف موٹا ہے وہ نرمی سے اور قوف پہ جو فتح ہے اس کی آواز پہ ایک کاؤنٹ کے لئے اوپر لکے جائیں گے نرمی سے وہ اس سے ملائیں گے اس کا رخاوہ یعنی جو آواز تھوڑا سی چلے گی اس کو شو کرنے وہاں کے اندر ٹھیک ہے ساکن پہ جو خوبی اس کی رخاوہ کی وہ شو ہوگی ٹھیک ہے قولکم 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 لائم باریک ہے اور کیا پر پیش ہے تو اس کا جو دمہ ہے اس کو رولنگ کمپلیٹ ہوگی اس پر اور جب میم پر آئیں گے میم ساکن پہ تو ان رول ہو جائے گا رول ان رول ٹھیک ہے قولکم قولکم اور میم پہ ہم ساکن پہ اس کا اظہار میم کا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو شو بھی کریں گے ہم دونوں ہونٹوں کے خوشک حصو کا پس میں ملائیں گے ٹھیک ہے قولکم قولکم اور میم کا غنہ ناک میں فیل کریں باقاعدہ جو اس کا فطر ایک کاؤنٹ کا جو صفت العازمہ ہے غنے کی ٹھیک ہے قولکم قولکم وجہارو حمزہ فتحہ اور وائو جو ہے کسفرہ کے ساتھ وی ٹھیک ہے تو ہونٹوں کو نہیں لگیں گے ہمارے غلائی ہم دیں گے اور جیم ساکن ہے اس میں قلقلہ ہوگا اور جیم جو ہے اپنے سے ساکن ہے اس کے اوپر اپنے سے پہلے متحرک لیٹر یعنی وائو کے ساتھ اسے ملا کے پڑھیں گے اویج اوی اوی اویج اویج کولائی کے ساتھ اویج ہارو اویج ہارو اویج ہارو را را رو ٹھیک ہے اویج ہارو اویج ہارو بی ہی بی ہی اگر اسے کنٹینیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیونکہ ہائی زمیری ہے بی ہی اگر ساکن کریں گے تو بی ہوجائے گا ہاکو ساکن واضح کریں گے اس کا حمز انڈر خوابہ دوچشمیہ اقس الحلق سہدہ ہوتی ہے لیکن آگے ہم دیکھیں یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے ہائی زمینے کے بعد تو اسے یہاں پہ جو مد بن رہے مد سلائے کبرا بن رہے فور ٹو کاؤنٹس سے فور ٹو فائف کاؤنٹس سے کھینچیں گے بی ہی بی ہی ٹھیک ہے اور پھر آگے سے انہو انہو اگر ہم یہاں سٹاپ کر دیتے ہیں تو پھر یہ مت ختم ہو جائیے ٹھیک ہے سانسا آواز توڑ کے انہو الگ پڑیں گے اور حرف گنہ مشہدد جو ہے اس پہ ہم نے اکمل گریٹ کا گنہ کرنا ہے ٹھیک ہے دو ڈھائی تین تک آواز اس کی چلی جاتی ہے جو شو کرنی ہے ہم نے انہو انہو اور اس کی جو فتح ہے اس کے لئے جبڑہ ایک کاؤنٹ کے لئے کھولیں گے ہو پہ کیا ہوگا ہو اگر دیکھیں چھوٹی سی واو بنی ہوئی آگے اس میں اگر آپ دیکھیں بھی کے آگے یا بنی ہوئی تھی چھوٹی اس پہ مد کا سائن تھا جس کا مطلب ہے یہاں مدے سلے ہمارے پاس کبرا بن رہی تھی اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں واو ہے یہاں ہمزہ نہیں آ رہا یا ہمزہ کی وجہ سے بن رہی ہے لیکن ہمزہ اقلابہ جو 27 لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آئے گا تو مدے سلے سقرہ بنے گئے اسے دو کاؤنٹ کھینچیں گے ٹھیک ہے انہو انہو ٹھیک ہے اور عین پر فتح ہے علیم علیم اسے اکیلا پڑھیں گے تو آپ کو یہ جو دمہ نظر آ رہا ہے اس کے لئے چھوٹا سا میم بھی بنا ہوئے یہاں پہ دو پیش ہوتے ہیں انہوں نے نہیں ڈالے کیونکہ آگے با ہے با کے ساتھ ایک رول بن رہا ہے جب بھی میم ساکر ان کے بعد بات ہے تو وہاں اخفہ شفوی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں ہونٹوں کو ہم چھپائیں گے اس میم کی آواز کو دونوں ہونٹے سے کیونکہ میم کہاں سے خوش قصو سے ادا ہو رہا ہے اس وجہ سے انہوں نے جو اگر نون ساکن یا تنمین کے بعد ہمارے پاس بات ہے تو اقلاب کرتے ہیں تو نون کو میم سے بدل دیتے ہیں یہاں میم انہوں نے لکھا ہو ہے تو اسے کیسے ادا کریں گے علیم تو دو کاؤنٹ کا املا گریٹ کا میاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے اخفہ شفوی کرنا ہے علیم بی ذات علیم الگ پڑھیں گے علیم ٹھیک ہے اور جب کٹھا روانی میں پڑھیں گے پھر اخفہ شفوی کریں گے ہم دو کاؤنٹ کا ہم نے آیا پہ اخفہ کرنا ہے اور پھر باک کو ہم فرملی ادا کریں علیم بی ذات تغسو دو تغسو تغسو تی تی بھاری کے اور سا جو ہے مخفہ میں موٹا ہے مزید موٹا ہے ادباق کا لیٹر ہے تو جمعو بھی دیں گے گولائی بھی دیں گے اور پھر آگے ایک ہی گولائی سے دو ہم ادا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو مد بنے گی وہ مدعار دل سکون ہم اسے بنائیں گے ٹھیک ہے تو مدعار جب اسے بنائیں گے تو دو چار ہم چھے کھینچ سکتے ہیں کیونکہ میں نے جو بسملہ ہے اس میں فورٹ تک میں نے اسے کھینچے تو ہم نے اسے سودور فور کاؤنٹس کھینچیں گے اور را جو ہے اسے موٹی پڑیں گے روانی میں سودوری ہوگا باری لیکن جو وقف کیا تو پھر یہ جب ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ مدعار ہے اور را ساکن سے پہلے ہے تو اس وجہ سے را مخفم پڑی جائے گی تو اسے کیسے پڑیں گے اور را پہ جائیں گے ایک ساکن کے لئے دیکھیں کسرہ کے لئے تو آواز نیچے جاتی ہے اگر را کے لئے کسرہ ہے تو آواز نیچے گئی اگر فتح ہوتا تو آواز اوپر جاتی اور اگر اس پہ پیش ہوتا تو آواز گول ہو جاتی دومہ ہوتا لیکن کیونکہ یہاں ہم اسے ساکن کر رہے ہیں تو جو را کا مخرج ہے وہاں زبان ہماری ایک کاؤنٹ کے لئے ٹک جائے گی تو اس میں جو تقریر ہوگی بہت زیادہ واضح ہوگی موٹائی سے ادا کریں گے زبان پیالا بنیں گے اور پیچھے سے جڑ بھی اٹھیں گے را کے لئے ٹھیک ہے تو چلے اسے پڑھتے ہیں یہاں ہم نے ساکن کر دی بی ٹھیک ہے حاک اور خوابہ ہم نے شو کیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور ٹھیک ہے دور اور روح پہ آپ ٹک گئے اور آپ نے یہاں پہ اس کی تقریر کو واضح کیا اچھا اخفاء شفی میں آپ نے کیا کرنا ہے دونوں ہونٹوں کے جو خوش کس ہیں اس کو نرمی سے ملانے اور دو کاؤنٹ کے لئے آپ یہاں پہ اخفاء کریں گے ٹھیک ہے عَلِيمٌ کمپلیٹ رولنگ کریں مُم بِ مُم بِذَاتِ الصُّدُور ٹھیک ہے تو آپ نے تقریر اس کی یوں واضح کرنی ہے اگلی آیت پہ جاتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور پھر ٹائم ملے تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو یہاں پہ لیم کی آواز کو جو مدلہ لیٹ �rement دودہ کبیرہ جو اس کے آواز کو کھینچڑے تو دو کاؤنٹ کیلئے آواز اون پر جائے گی ہے محسوس پڑھیں عائن پہ توسط شو کریں گے باریک ہے اور میم پہ ہم نے ہونٹ گول کر دینے یا بھی باریک ہے اور ساکر نے اپنے سے پہلے یا پہ جو حرکت اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتے ہیں تو اسے کیسے پڑھیں گے یا علیم توسط ہے اس میں آواز درمیانی پارشل ہی چلے گی یا علیم میم کے دونوں خوش حصے پکڑ سے گولائی دی یا علیم من خلاقا من خلاقا من خلاقا لولوکا نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے لہم باریک ہے توسط ہے باریکی سے پڑھیں گے من خلاقا وہو 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 ہاں کو گولائی دیں گے مخرج سے پکڑ کے وہو اور یہاں بھی واو کو ہم رولنگ سے ادا کریں گے یہ بھی رولنگ سے ادا ہوگا ٹھیک ہے اللاقیفو اللاقیفو اور کیونکہ یہاں پہ ہم الک پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو علیف نظر آرہے ہیں چھوٹے ساتھ کا اس پہ مو بنا ہوئے یہ حمزت الوصل ہے ٹھیک ہے ملانے والی حمزہ تو کیونکہ لام تعریف ہے اور لام شمسیہ ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر ہمارے پس فتح آئے گی اور یہ لام پہلا والا جو خالی ہے یہ دوسرے لام شمسیہ حرف میں یہ مرج ہو گیا تو مشدد ہو گیا تو اسے کیسے پڑھیں گے جمع ہو دیں گے اللاقیفو اللاقیفو موٹا ہے مخفوہ میں کسرہ کے ساتھ بھی موٹائی سے ادا ہوگا مدد طبعی حرکتیں یہاں ہو رہی ہے دو حرکت آواز نیچے جائے گی اللاقیفو فاکہ مخرج پڑھا اسے گول آئے دی اللاقیفو الخبیرو 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 اگر آپ دیکھیں خواہ موٹا ہے اور بی یا مددہ ہے اور روح موٹائی سے ہم نے ادا کیا لیکن جب اسے وقف کریں گے تو کچھ یہ را باریک ہو جائے گی کیونکہ جب بھی را ساکن سے پہلے ہمارے پاس یا مددہ آئے گا یا اعلین آئے گا تو اس وقت یہ پھر باریکی سے پڑھے جائے گی را ٹھیک ہے الخبیرو الخبیرو ٹھیک ہے اور تقریر میں بھی تھوڑے سی کمی ہو جائے گی تو چلے اسے پڑھتے ہیں اسے یوں نہیں پڑھیں گے ایسے نہیں پڑھیں گے یہ عربی ایکسنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے مدد کی بلندی شوکنی ٹھیک ہے 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 خلق و هو اللطیف الخبیر و هو اللطیف الخبیر و هو اللطیف الخبیر اور بہت آپ لوگ نے آہستہ سب پڑھنا ہے تحقیق کے مرتبے کے ساتھ ٹھیک ہے ہم بھی سے تحقیق کے مرتبے کے ساتھ پڑھتے ہیں پہلی آیت لیتے ہیں یہ والی آیت نمبر 13 and then 14 ٹھیک ہے بس آپ کو نظر صحیح آ رہا ہے آج تھوڑا سیٹنگ جو ہے وہ سیٹ نہیں ہے بس نظر آنا چاہے گا ٹھیک ہے چلے اچھا جی سانس کھینچی گا ٹھیک ہے اکسیجن لے لیں اور پھر آپ نے بہت ہلکے انداز میں سانس تاکہ ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے وَأَسِرُّو قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّو وَأَسِرُّو قَوْلَكُمْ اَوِجْهَارُو بِهِ اویج اویج بھی اور دانتوں سے ہمارے ہونٹ نہیں لگیں گولائی سے اویج حرو بی بی بہ نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے بی اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٹھیک ہے تقدیر واضح کرنی ہے پھر سانس کھینچیں ٹھیک ہے تاکہ ٹوٹے نہیں ہیں آپ لوگوں کی سانس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسے پریکٹس کیجئے گا بار بار اس کے ریپیٹیشن کریں آپ لوگ تین دفعہ دیکھ کے پڑھیں پھر تین دفعہ زبانی پھر تین دفعہ دیکھ کے اور پھر ایک دفعہ اس کو لے کے پھر ایک دفعہ اس کو دس دس ٹائم ہو جائے گا اور آپ پھر ہر نماز میں بھی شک جیسے آپ لوگ کا اس وقت کیا ٹائم ہے اس کو صبح ہے سوری ہماری صبح رات ہے تو آپ لوگ ایسے کیجئے گا کہ اس کو ابھی جو زہر کی آپ کی ہوگی نماز تو اس کو اچھی طرح یاد کر کے اس میں ریپیٹ کریں جتنی آیات ابھی تک آپ لوگ نے پڑھ رہی ہیں نا تو اس کا مراجعہ بھی کریں کہ کہیں سے آیت نمبر پڑھ لیں کہیں سے پڑھ لیں دو تین لوگ ہیں گھر میں تو ان کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں اور ترجمہ کے ساتھ کریں گے تو فوراں یاد ہو جائے گا اور اس کو ریپیٹ کریں کچھ آیات جیسے ابھی آج ہم نے یہ چودہ تک پڑھیں تو آپ تین تین آیات یا چار چار آیات یا پانچ پانچ آیات ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کر لیں چار میں اس کو دو میں ڈیوائیڈ کر لیں یا ایک میں پوری پڑھ لیں رکافے پہ دوسری میں پوری پڑھ لیں تو اس طرح آپ کا راسخ ہو جائے گا انشاءاللہ تو بھولیں گے نہیں تجوید کے ساتھ میں سکھا چکی ہوں تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ لنکس بھی موجود ہیں ویڈیوز بھی موجود ہیں تو لوگوں کو بھی ابلائیں خود بھی آئیں اور یہاں سے سیکھیں اور انشاءاللہ رات کے سونے کی تیاری کے لیے آپ ان آیات کو اس سورہ کو جو ہے اچھے صحت کے ساتھ آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے آپ جس نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ جس نیت سے پڑھتے ہیں اور جس خلوص کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سینے میں سے اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائیں اور مارے لئے مارے والدین کے لئے اور جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے یہاں ایم پی اپیچرز بلاغرز دیں تو اللہ ان سے بھی قبول فرمائے رب العالمین اس کے بدلے میں انہیں خیر و برکتیں عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین سبحانہ ربکا رب العزت عما يسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السميع العليم و تب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہم اجعل القرآن ربع قلبي و نور الصدری و جلاء حسنی و ذہاب همی و غمی آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ